ہی سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں خوش باش ہیں میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر محمد آفداب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارہ سا ایڈوکیشنل چینل ایلفہ سائنس اکیڈمی اس لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے مومنٹم اور نیوٹن سیکنڈ لہا کے درمیان ایک ریلیشنشپ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس ایک اوبجیکٹ ہے اور اس اوبجیکٹ کی لائف گاڑی ہے اس کی انیشل ویلوسٹی ہے وی آئی اس کے پر ایک فورس لگتی ہے ایف جس کے وجہ سے اس کی جو ویلوسٹی ہے وہ چینج ہو کر بن جاتی ہے وی ایف اور اس دوران یہ کچھ ایکسلریشن بھی اچیف کرتا ہے اور وہ ایکسلریشن فورس کی ڈائرکشن میں ہوتا ہے اور اس کو ہم اے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اچھا اب جو فرسٹ ایکوشن آف موشن ہے اس کے مطابق فرسٹ ایکوشن آف موشن ہے وی ایف اس ایکوشن میں سے اگر ہم چاہے تو ایکسلریشن کو الگ کر سکتے ہیں that is وی ایف مائنس وی آئی آور تی this becomes equation number one اوکے اب نیوٹرن سیکنڈ لاغ کے مطابق نیوٹرن سیکنڈ لاغ کے مطابق f پرابر ہوتا ہے m a this becomes equation number two آپ نے کیا کرنا ہے کہ equation number one کو equation number two کی جگہ رکھنا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے بن جائے کہ f is equal to m cross vf minus v i over t m کو multiply کر دیں m کو جب vf کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بندے کا m vf اور جب v i سے multiply کریں گے تو یہ بندے کا m v i over t اب left side پہ force ہے right side پہ m vf minus m v i over t ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو mass اور velocity کا product ہے وہ ہوتا ہے momentum اور جب velocity final ہوگی تو momentum final ہوگی اس کو میں vf کہوں گا minus m v i یہ ہے وہ initial momentum ہے اس کو p i سے represent کریں گے over t بچہ آپ pf minus p i کو ہم simply change in momentum delta p بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہمارا time بہت شارٹ ہو اتنا کہ delta t کو approach کر رہا ہو تو بھر t کو میں delta t کے ساتھ لکھتے ہوں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اس کا vector sign fill heart قتم کر دیتا ہو تو میرے پاس یہ result آگا ہے اس میں جو left hand side ہے وہ ہے applied force اور جو right hand side ہے وہ ہے rate of change of momentum جس سے مجھے پتا چلا کہ اچھا کسی بھی چیز کے اوپر لگنے والی جو force ہوتی ہے جو applied force ہے وہ infect اس object میں آنے والا جو change in momentum ہے اس کے براہ پر ہے اس کو ہم پھر اس طرح سے conclude کریں گے کہ the time rate of change of momentum of a body is equal to the applied force اس کو simple ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں f is equal to e over t اور یہاں سے ہم momentum بھی نکال سکتے ہیں e is equal to f across t یہ بھی ہے اس کے اوپر ہم next lecture پر بات کریں گے اس کو ہم impulse کہتے ہیں ٹھیک ہوگے that's it good bye